پی ٹی آئی چھوڑنے والے پرویس خٹک کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنانے کا اعلان سابق وزیرالہ کے پی محمود خان بھی شامل ستاون سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا بھی پارٹی میں شمولیت کا اعلان پارٹی اجلاس سے خطاب میں پرویس خٹک نے کہا تحریک انصاف کا خیبر پختونخواہ سے مکمل خاتمہ ہو گیا سانہہ نو مئی جیسے واقعات کی بھرپور مضمت کرتے ہیں چند دن تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے پر الیکشن شفاف ہو نئی مردم شماری نئی حلقہ بندیوں اور نئی ووٹر لسٹ پر ہو الیکشن وقت پر کرانے کے بہانے چوڑ دروازے ڈھونڈنے جا رہے ہیں اسے قبول نہیں کریں گے حکومت اتحادی ایم کیو ایم پاکستان نے وارننگ دے دی خالد مقول صدیقی نے کہا کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں ادارہ ایم کیو ایم لنڈن کی سرگرمیوں کا نوٹس لیں وزیراعظم نے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت شروع کر دی پہلے اتحادی پھر آپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی وزیراعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کہا الیکشن اصلاحات کو بنیاد بنا کر کسی صورت الیکشن میں تاخیر نہیں کی جا سکتی وزیراعظم ہو یا وزراء اور وزراء اعلیٰ سیاسی لوگوں کو آنا چاہیے دوسروں کے لیے یہ راستے نہیں کھولنے چاہیے نگران وزیراعظم کون ہوگا دو بڑوں میں فیصلہ ہو چکا پی ٹی آئے کے شاہ محمود خریشی کا دعویٰ پی ٹی آئے کو اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کال لاہور کی بیٹھک نے دبائی کے فیصلوں پر مہر سبت کر دی دو بڑوں میں بات ہو چکی ہے باقیوں کو کچھ معلوم نہیں کیا بند کمرے کا فیصلہ مسلط کیا جائے گا کراچی سٹی کاؤنسل کے پہلے اجلاس میں ہنگام آرائی نعرے اور ہاتھا پائی جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے فورڈ بلوک کے نمائند آمنے سامنے آگئے حافظ نعیم الرحمان نے ایوان میں نعرے لگوا دیئے میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا وقت بتائے گا کہ کس نے مسائل حل کیے اور کس نے پیدا کیے کون ماحول خراب کر رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان بولے آج پہلا اجلاسی رول کے خلاف چلایا جا رہا ہے اجلاس میں ہنگام آرائی فورڈ بلوک کے پارلیمانی لیڈر اسد امان کی تقریر کے دوران شروع ہوئی بفاقی وزیر اطلاعات مریعہ موننزیب کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت آئینی مدد پوری کرے گی عام انتقابات نگرا سیٹ اپ میں ہوں گے اتحادی حکومت کی بڑی کامیابی ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے پی جائے حکومت آئیم میں پروگرام کی خلاف ورزی کر کے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئی تھی وزیر اطلاعات سین شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وہ ایمکیو ایم کے بیانات کو سنجیدہ نہیں لے رہے الیکشن قریب ہیں سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے ایمکیو ایم پاکستان اس طرح کی باتیں کر رہی ہے اسیملی چند روز میں اپنی مدت مکمل کرے گی اس کے بعد نگرا سیٹ اپ آئے گا ٹیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ پورے ملک میں آئے گی وزیر اعظم کے مشیر برائے دفاع ملک احمد خان کا حالیہ سیلاب سے متاثرہ ذرا قصور کو آپ وزدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ کیپٹل ٹاکی میں زمان حمد میر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے روزگار کر دیا ہے ان لوگوں کی مدد نہ کی گئی تو پاک بھارت سرد پر واقع اس علاقے میں سمگلنگ بڑھ جائے گی قصور کے سردی علاقوں میں ڈرون کے ذریعے ہیروین کی سمگلنگ ہو رہی ہے جس کے باعث یہاں موبائل فون سروس موت تل کر دی گئی ہے ملک میں سب سے زیادہ 26 سے 35 سال کی عمر کے ووٹرز ہیں جن کی تعداد 3 کروڑ 26 لاکھ ستر ہزار چار سو پیتالیس ہے 18 سال سے 25 سال کے ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 35 لاکھ چھبیس ہزار سے زائد ہے الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی عمروں کا دیٹا بھی جاری کر دیا 36 سے 45 سال کے ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 77 لاکھ 66 ہزار اور 40 سے 55 سال ووٹرز کی تعداد 1 کروڑ 81 لاکھ اور 56 سے 65 سال کے ووٹرز کی تعداد 1 کروڑ 18 لاکھ اور 66 سال سے زائد عمر کے ووٹرز کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ہے ملیٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس میں وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ سے فل کورٹ تشکیل دینے اور درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی استعداد تحریری جواب جمع کرا دیا وفاقی حکومت کے جواب میں کہا گیا ہے کہ دفاعی تنصیبات، فوجی دفاتر پر حملہ براہ راست، قومی سلامتی کا معاملہ ہے غیر ملکی طاقتیں پاکستان کی قومی سلامتی اور فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہیں تو شہرکانہ کیس میں شیمن پی جی آئی کی آج حاضری سے اس لستہ کی درخواست منظور عدالت نے خاجہ حریس کے پروزیکیوٹر پر اعتراض کو منظور کر لیا عدالتی فیصلے کے مطابق پروزیکیوٹر کیس میں دلائل نہیں دے سکیں گے دونوں گواہوں کو کل طلب کر لیا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی نے تہتالیس لون ایپس کو بلوک کر دیا وفاقی وزیر آئی ٹیم امین الحق نے کہا کہ قرض دینے والی تہتالیس اپلیکیشنز کو سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن کی مشاورت سے بلوک کیا گیا ہے قرض دینے والا مافیا سوشل میڈیا پر عوام کو بلیک میل کر رہا ہے عوام ایسی اپلیکیشنز کی شکایت پی ٹی اے اور ایف آئے کو دیں ایف آئے سائبر کرائم ایسے اناثر کے خلاف از خود کارروائی کریں صارفین اشتہارات سے متاثر ہو کر ذاتی ڈیٹا کسی سے شیئر نہ کریں گلگت ملتسان اسیمبلی میں حکومتی اتحاد اور پیپلز پارٹی کی امیدوار سادیا دانش بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر منتخب عوضے کا حلف اٹھا لیا سادیا دانش جی بی اسیمبلی کی پہلی خاتون ڈپٹی سپیکر ہیں گال ٹیسٹ میں سر لنکہ کے خلاف پاکستان کی آدھی ٹیم 101 رنز پر پویلین لارڈ گئی امام الحق ایک عبداللہ شفیق انیس شان مسعود انتالیس باور آزم تیرہ اور سفراز احمد 17 رنز برا کر آؤٹ ہوئے سعود شکیل اور سلمان آغا کے درمیان چھٹی وکٹ پر 120 رنز کی ناقابل شکست شراک پاکستان کرکٹ بورٹ کے اختلاف کے بعد آئی سی سی کا نیا فائننشل موڈل منظور پی سی بی کا کہنا ہے کہ فائننشل موڈل میں پی سی بی کو پہلے سے دو گناہ زیادہ رقم ملے گی یہ رقم ملک میں کرکٹ کے فروغ اور ترقی پر خرچ کی جائے گی پاکستان آئی سی سی سے رقم ملنے والے چار ٹاپ ملکوں میں شامل ہے